بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماہ چار اکتوبر ہے اور دن ہے جمعہ کا اس وقت ٹائم ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نو بچ کے ستائیس منٹ ٹائم آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ لمحہ و لمحہ نئی ڈیویلپنٹس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اس وقت تک کی صورتیال یہ ہے کہ شہر اقتدار پہ تحریک انصاف کا قبضہ ہو چکا ہے تحریک انصاف کے کارکنان پورے شہر اقتدار میں ہر طرف دکھائی دے رہے ہیں اور اکتیس مقامات پر پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں اکتیس مقامات پر کنٹینرز ہیں اور ان اکتیس میں سے سترہ مقامات پر اس وقت پولیس اور اسلام آباد کے پرامن شہریوں میں تصادم جاری ہے پرامن شہری نحت شہری جو اپنے فیملیز کے ساتھ ہیں خواتین کے ساتھ ہیں بچوں کے ساتھ ہیں والدین کے ساتھ ہیں پرامن لوگ ہیں پرامن طور پر ڈی چوک آنا چاہتے ہیں لیکن پولیس ان کے اوپر بترین شیلنگ کر رہی ہے لیکن اس وقت تک پولیس کو پسپائی کا سامنا ہے تمام تر جبر فستائیت کے باوجود پولیس کو ناکامی کا سامنا ہے اور اس وقت تک تحریک انصاف کے کارکن آگے بڑتے چلے جا رہے ہیں اور حیران کن طور پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ابھی تک کوئی کافلہ بھی اسلام آباد میں انٹرن نہیں ہو سکا لیکن اسلام آباد کے پرامن شہری تحریک انصاف کی مقامی قیادت تحریک انصاف کے کچھ رانما انہوں نے اور عام شہریوں نے اس وقت ٹف ٹائم دے رکھا اس پورے نظام کو تو واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد پر شہر اقتدار پر تحریک انصاف کا قبضہ ہے ابھی کوئی مین کافلہ کے پی کے کا پنجاب کا نہیں آ سکا اور آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو ہم نے پنڈی میں دیکھا تھا آج ہم وہ اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں کہ خوف کے بود پاش پاش ہو چکے ہیں اس وقت دو خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹی وی چینلز پر چلوائی جارہی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹی وی چینلز جو ہیں وہ عوام کیا سوچری ہے عوام کیا کہہ رہی ہے عوام کی رائے کیا ہے حکومت کیا کر رہی ہے جبر فستائیت کے سرے سے ہو رہی ہے ظلم زیادتی کے سرے سے ہو رہی ہے پکر دکڑ کیسے ہو رہی ہے شیلنگ کیسے ہو رہی ہے تشدد کیسے ہو رہا ہے پولیس کیا کر رہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے یہ چیزیں تو نہیں بتاتا ٹی وی لیکن فیک خبریں چلانے میں ہمارے چینلز جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کر اس نظام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں بلکہ لیٹے ہوئے ہیں سر بس سجود ہیں کہ حکم کریں میرے آقا کیا ہمارے لائک حکم ہیں تو حکم یہ آیا کہ دو خبریں بہت زیادہ چلائی جائیں ایک یہ خبر چلائی جائے کہ گورنر راج جو ہے وہ کے پی کے میں لگایا جا سکتا ہے یہ گورنر راج لگانا آسان نہیں ہے قانونی طور پہ بھی اور وہاں کے جولات ہیں اس حساب سے بھی اور دوسری خبر جو ٹی وی شینلز کو کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ آپ چلائیں وہ یہ ہے کہ جناب فوج جو ہے وہ آج رات بارہ بجے اور کہا جانا ہے ٹاپ بریکنگ ٹاپ بریکنگ ٹاپ بریکنگ کیا ہے جناب فوج آج ہر جگہ آ جائے گی رات بارہ بجے اور پھر خبر یہ چلوائی گئی کہ ادھر سے کیپی کیسے بھی فوج جو ہے فوج کے دستے روانہ ہو گئے ہیں اور جو انتشاری ٹولہ ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ فوج آ رہی ہے اس کا پیچھا کر رہی ہے یہ خبریں چلوانا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاکستان کے اداروں کے لیے ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ یہ بات ہمیں بھی پتا ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ وہ ٹائم آئے کبھی کہ پاکستان کی فوج عوام کے سامنے ہو عوام اور پاکستان کی فوج عامنے سامنے ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہ انشاءاللہ یہ ہوگا تو یہ حکومت جب یہ خبریں چلواری ہے کہ فوج کو طلب کر لیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سرنڈر کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پورا نظام جبر فستائیت کے باوجود ناکام ہو گیا ہے کہ آپ کو فوج کو طلب کرنا پڑا ہے ایسی او کے لیے بلائیے اہم عمارتوں کی سیکیورٹی فوج کو دیجئے لیکن عوام کے سامنے نہ تو فوج آئے گی نہ فوج کو آنا چاہیے اور نہ فوج کی قیادت یہ کرے گی کہ عوام کے سامنے اس طرح سے فوج کو لائے جائے اور خدا رہا خاصتہ کو اتصادوں کی صورتحال ہو حکومت یہ خبریں اس لیے چلواری ہیں ٹی وی جنلوں پر کہ ایک خوف خوف حکومت اتنی احمق ہے اتنی اکل سے پیدل ہیں اتنی اکل سے فارغ ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت لوگ جو ہیں جنہوں نے نکلنا ہے وہ تو نکل چکے ہیں وہ تو سڑکوں کے اوپر ہیں نہ ان کے پاس انٹرنیٹ ہے موبائل سرویس آپ نے بند کی ہوئی ہے انٹرنیٹ آپ نے بند کی ہوئے ہے راستے آپ نے بند کی ہوئے ہیں اور ان کے ان اقدامات کے وجہ سے پی ٹی آئی کے بالے تو چلیں جو نکلے ہوئے نکلے ہوئے ہر پاکستانی ہر پاکستانی جو اس وقت سڑک پر نکل رہا ہے وہ ان کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددوائیں دے رہا ہے ان کو گالیاں دے رہا ہے کہ انہوں نے کر کیا دیا ہے یہ خوف کا شکار ہے بھئی آنے دے نا پی ٹی آئی کو پرامنطور میں آنے دیں اتجاج کریں گے چلے جائیں گے اور اگر پی ٹی آئی آ کے سڑکیں بند کرے گی تو عوام پی ٹی آئی کے اخلاف ہو جائے گی کہ پی ٹی آئی نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں بھئی پی ٹی آئی نے تو سڑکیں بند کی نہیں ہیں اور دوسرا آپ کا مسئلہ کیا ہے یہ خاج آصف کہاں ہیں خاج آصف کہاں ہیں ان کے حضراء خاج آصف بڑی گیدر پھپکیاں تھی بڑی دھمکیاں تھی دکھائے علی ارمین گڑنے پور آ کے دکھائے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جب آپ کا میاں نواز شریف کھڑا ہو کے اور غلازت بکے گا اور کہے گا کہ بھیڑ بکری ہیں کے پی کے والوں کو بھیڑ بکری ہیں کہے گا اور اس طرح کے گھٹیا زبان اسعمال کرے گا تو پھر وہاں سے ریاکشن تو آئے گا کے پی کے کے پی کے سے جس نے نہیں بھی آنا تھا وہ بھی نکلے کہ اچھا تم ہمیں بھیڑ بکری ہیں کہتے ہو تم پختونوں کے خلاف پختونوں کے خلاف کمپین چلواتے ہو تو ظاہر ہے پھر ریاکشن تو آئے گا اور وہ کہاں ہیں محسن نکوی اور محسن نکوی جو ہے وہ بڑی بڑی اس کے بھی گدر بھکیاں تھی دھمکیاں تھی کہاں ہیں وہ محسن نکوی نظری نہیں آرہا اور اس وقت میٹنگ میں میٹنگ کھیل رہا ہے فلانی میٹنگ فلانی میٹنگ فلانی میٹنگ تو اس سارا کچھ دیکھیں اس وقت کی صورتحال یہ ہے یعنی سالے نو بجے تک کی کہ عمران خان اور تحریک انصاف جیت چکے ہیں جیل بیٹھ کر عمران خان نے جو ہے وہ کال دی اور لوگوں نے عمران خان کی آواز پر لبیکھا اور لوگ پہنچے اور اس وقت جب میں آپ سے بات کروں علی عمین گنڈاپور کا کافلہ جو ہے وہ پنجاب کی حدود میں ہے اسلامباد کے حدود کے قریب ہے لیکن اس وقت علی عمین گنڈاپور کے کافلے پر شدید چیلنگ کی جاری ہے شدید چیلنگ کی جاری ہے اور وہاں پہ محول بنایا جارہا ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہاں پہ تصادم ہو تصادم نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی عمین گنڈاپور کا جو کافلہ ہے وہ وہیں پہ رک جائیں جہاں پہ وہ ہے وہاں پہ وہ ریسٹ کریں کھانا کھائیں کیونکہ دیکھیں علی عمین گنڈاپور کے کافلے کو روانہ ہوئے تقریباً اب بارہ گھنٹے ہونے والے ہیں آپ دیکھیں نا جو لوگ روانہ ہوئے کئی لوگ ایسی جگہوں سے نکلے جو صبح چھے بجے نکلے کوئی چار بجے نکلا اب چار بجے سے صبح جو نکلے تھے اب نو بج گئے ہیں تو آپ دیکھیں نا جو چار بجے نکلا تھا اس کو سترہ گھنٹے ہو گئے ہیں سڑک کے اوپر تو یہ حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے تحریک انصاف کی کہ علی عمین گنڈاپور جہاں پہ ہیں وہاں پہ پڑاؤ ڈالیں اور وہاں پہ کھانا چاہنا کھائیں ریسٹ کریں اور صبح جو ہیں وہ تازہ دم ہو کر نکلیں یہ بھی ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے لیکن ظاہر ہے یہ فیصلہ تحریک انصاف کو کرنا ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کو کرنا ہے ان کی پلیٹیکل کمیٹی کو کرنا ہے اس حوالے سے ابھی کوئی اطلاعات نہیں آئی کہ فائنل فیصلہ تحریک انصاف کا جو ہے وہ کیا ہوا ہے دیکھیں اس وقت اس تصادم سے ایک شخص ہی پاکستان کو نکال سکتا ہے اور وہ شخص وہی ہے جس کی وجہ سے پورا پاکستان اس وقت جنگ زیادہ محول بنایا ہے وہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کا محول ہے تصادم کا کیاوس کی صورتحال ہے ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ آگ لگ جائے گی ایسا لگتا ہے کہ سب کی حال سے معاملات نکل جائیں گے اور اس شخص کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ جس کی وجہ سے یہ سارا اتجاج ہو رہا ہے جس کے خلاف یہ سارا اتجاج ہو رہا ہے جس کا راستہ روکنے کے لیے یہ اتجاج ہو رہا ہے اور لوگوں کا حق ہے لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کی آنے والی نسلوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو لوگ اس کے خلاف نکلیں گے کیوں یہ پاکستان کے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آٹھ فروی کو تحریک انصاف کو ووٹ دیا دو تا یا اکسریت دی لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی اور پچھے سے جس نے بھی کروائی ایکسیکیوٹنگ باڈی الیکشن کمیشن تھا جس کو قاضی فائزہ سپورٹ کرتا ہے اور بجاب سارے پاکستان کو پتا ہے کہ قاضی فائزہ کی ایکسٹینشن اس کے لیے اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اتنی مطلب کچھ پولیس والے جو اتنے پاگل ہوئے ہیں کہ جو ہسپتالوں کے بعض جگہیں ہیں وہاں پہ شیلنگ کر رہے ہیں اور اس وقت ڈاکٹرز کے اپیلے آ رہی ہیں کہ ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ آنسو گیس آ رہی ہے اسی طرح سے شمسہ باد فائزہ باد میں اس وقت بہت شدید تصادم ہو رہا ہے وہاں پہ پولیس جو شیلنگ کر رہی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہیں وہاں پہ فیملیز ہیں بچے ہیں بزرگ ہیں مریض ہیں عورتیں ہیں مطلب ان کا کیا قصور ہے کہ پولیس وہاں پہ شیل پھینک رہی ہے اور ظاہر ہے تحقیق انصاف کے کارکنان مختلف گلیوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان گلیوں کے اوپر شیل مارتے ہیں اور وہاں پہ جو گھروں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں بلک رہے ہیں منتھیں کر رہے ہیں کہ خدا کا خوف کریں یہ کیا کوئی خدا نہ خواستہ یہ کوئی غزہ تو نہیں آپ نے بنا دیا اس علاقے کو کہ جیسے غزہ میں اسرائیلی وہاں پہ حملہ کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں تو پنجاب پولیس کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے شرمانی چاہیے اور جو کر رہے ہیں اوورال میں آپ بتا دوں کہ اکثریت پولیس کی آج وہ چیزیں نہیں کر رہی جو پولیس سے کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس وقت جناب ایسن اقبال صاحب ارستو صاحب ان کو بھی لانچ کیا گیا وہ ارستو صاحب جنہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ معایدہ کیا تھا اب ان کو بھی بھئی انہوں نے کیا کر لینا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پورا پاکستان کے لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے اور اگر آپ قاضی فائز سے کی ایکسٹینشن پھر بھی کریں گے تو حالات اس سے دس گناہ زیادہ خراب ہوں گے جو اس وقت ہیں کیونکہ لوگوں کے اندر شدید غم و غصہ ہے نفرت ہے اور اس وقت آپ جو ہے وہ آپ نے پورا اسلام آباد بند کیا ہوا ہے تقریبا پورا پاکستان بند کیا ہوا ہے آپ نے موٹر پر بند کی ہوئی ہے آپ نے ہرجے کا کنٹینر لگائی ہوئی ہے آپ نے خندقیں کھو دی ہوئی ہیں کئی لوگ اب آپ ذرہ سوچیں کہ کئی لوگ جنہوں نے خدانہ خاصتہ کسی ڈیف پہ جانا ہے کسی مریض نے ہسپیٹل پہ جانا ہے تو یہ کس طرح کے حالات آپ نے بنا دیئے ہیں کہ سترہ مقامات کے اوپر جو ہے وہ تصادوں میں اور یہ ساری صورتحال ہے تو تحریک انصاف کے کارکون کسی صورت پیچھے نہیں آٹ رہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت جو کر رہی ہے نا گھروں میں شیلنگ ہسپتالوں میں شیلنگ اور سارے اسلام آباد بند خانہ جنگی کا محول سڑکیں بند خندقیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں سے نا حکومت بدلہ لے رہی ہے کہ اچھا تم نے ہمیں ووٹ نہیں دیا پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں ہمیں ووٹ نہیں دو گے ہم فارم فورٹی سیمن کے ذریعے آئیں گے تو پھر ہم یہ کریں گے عوام کے ساتھ لہٰذا ہمیں ووٹ دیا ہوتا تو پھر ہم یہ تمہارے ساتھ نہ کرتے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں اور کس طرح کا امیج پورے دنیا میں پاکستان کا کیا امیج جا رہا ہوگا واحد ایٹمی پاور اسلامی ملک پچیس کروڑ کا ملک تماشا بن گئے صرف ایک شخص کے پیچھے ایک بندے کے پیچھے اور اس بندے کو نوکری پہ برقرار رکھنا شریف خاندان کی ذاتی ذات کا معاملہ ہے زرداری کی کرپشن لوٹ مار کا معاملہ ہے ان کے مفات ان کے اقتدار کا معاملہ ہے پاکستان کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو میرے خیال ہے کہ کسی کو جن کے باسکازی فائزہ صاحب کا نمبر ہے ان کو منت ترلہ کریں ہاتھ جوڑیں کہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اللہ کے رسول کا واسطہ ہے کوئی پاکستان پر رحم کھائیں اور آپ ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیں اور کہہ دیں کہ مجھے ایکسینشن نہیں لینی تاکہ پاکستان کے حالات جو اس وقت خراب ہو گئیں یہ حالات بہتری کی طرف جائیں اور کچھ ہمارے ملک میں کوئی سکھ کا سانس آئے امن کا سانس آئے قاضی فائزہ کی وجہ سے پورا ملک آگ میں جھونک دیا گیا ہے کہ اس کو ہمیں لگانا ہے اس کو ہمیں نوکری پر رکھنا ہے تو یہ بڑی افسوسناک اور تکلیف دے سورہ تحال ہے لیکن اس وقت تک نو بچ کے سنتیس منٹ پر تحریک انساغ جیت چکی ہے فاتح ہے انہوں نے ہار نہیں مانی عوام نے ہار نہیں مانی لوگوں نے اس نظام کو لٹا دیا ہے اس حکومت کو برباد کر دیا ہے لہٰذا اب آخری ان کے پاس یہی موقع ہے کہ یہ اعلان کر دیں کہ قاضی کو ایکسینشن نہیں دے رہے یا قاضی سب خود اس ملک پر رحم کریں پچیس کروڑ لوگوں پر رحم کریں اور ویڈیو پیغام جاری کر دیں اور کہیں کہ میں ایکسینشن نہیں لے رہا میں آئینی عدالت کا صبرار نہیں بن رہا مجھے ملازمت نہیں چاہیے ہاں بعد میں آپ ریٹائرمنٹ کے بعد نواز شیف سے جو مرضی فیورز لیں آپ کو کون روک رہے آپ یوکے چلے جائیں ان سے ایک فلیٹ لے لیں ان کے فلیٹ یا کسی کمرے میں رہیں ان کے بیٹے کے کسی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لیں وہ کسی کہیں آپ کو کسی کوئی جزیرہ لے دیں کوئی آپ کو کوئی اور پراپرٹی لے دیں آپ کو سینیٹر لگا دیں آپ کو کوئی کسی صوبے کا گورنر لگا دیں آپ کو کچھ بھی لگا دیں قوم کو کوئی واصلہ نہیں ہے پھر بھی جلے برداشت کر لیں گے لیکن آپ کو قوم پاکستان کے لوگ بطور چیف جسٹس کونسٹوٹیشنل کورٹ نہیں دیکھنا چاہتے اور آپ کی یہ لئے اگر آئینی ترمیم ہو بھی جائے گی تو لوگ اس آئینی ترمیم کے بعد بھی جو کچھ کریں گے وہ آج کی اس چیز سے اندازہ ہو جانا چاہیے مجھے اپنے دوام میں یاد رکھیں علیکنی امام صاحب کا حمین آتھرو اللہ حافظ